آسم منیر کے بارے میں عرش شریف نے کیا گفتگو کی تھی وہ آپ کو سنوانے جا رہے ہیں واضح رہے عرش شریف شہید وہ بے باگ اور نڈر صحافی تھے جنہوں نے رجیم چینج آپریشن کی کھل کر محالفت کی اور اس کے لیے اس کے خلاف بولتے ہوئے اپنی جان کا نظرانہ دینے سے بھی گریز نہ کیا یہ وہ صحافی تھے جن سے پوچھا گیا فوج کا سیاست میں کیا کردار ہونا چاہیے تو انہوں نے واضح الفاظ میں کہا تھا ان کا کوئی کردار نہیں وہی کردار ہے جو ان کو آئین پاکستان نے دیا ہے فوج ملک کے دفاع کی ذمہ دار ہے وہی کردار جو پریامبل آف کانسٹیوشن آف پاکستان کے اندر لکھا ہوا ہے ان کو وہی کرنا چاہیے عرش شریف پر پاکستان میں چودہ ایف آئی آرز کاٹی گئیں دمکیاں ملنے کے بعد وہ دبائی اور وہاں سے کیمیاں چلے گئیں وہاں سے وی لاغ کرتے ہوئے انہوں نے موجودہ متوقع بننے والے آرمی چیف آسیم منیر کے بارے میں اپنے وی لاغ میں گفتگو فرمائی کچھ انکشافات کیے آئیے آپ کو عرش شریف شہید کی زبانی سنواتے ہیں دیفنیڈل آسیم منیر ڈائریکٹر جنرل ملیٹری انٹیلیجنس بھی رہے ہیں ڈائریکٹر جنرل آئی ایس آئی بھی رہے ہیں اس کے بعد انہوں نے گجرانوالہ میں کور بھی کمانڈ کی اور آج کل کوارٹر ماسٹر جنرل کے طور پہ جی ایچ کیو میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں انتہائی نفیس آدمی ہیں شریف النصف آدمی ہیں اور حافظ قرآن بھی ہیں اور جمہوریت پہ جمہوری لیڈرشپ پہ اور سیولین آتھاریٹی پہ ان کا اعتماد آہ بلکل ہے کہ یہ معاملات سیولین لیڈرشپ کو ہی چلانے چاہیے ایک بڑا بیداخ قسم کا ان کا کیریئر ہے بہت سی ان کی کنٹریبیوشنز ہیں پاکستانی فوج کے لیے